اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے طبیلے سے نکال دیئے گئے ہوں یعنی مسافر کر دے دی جنگا کوئی نہ اول اول اسلام ایسے ہی لوگوں نے کیار کیا تھا جیسے بلال سحیل سلمون فارسی بقداد اور قریشی مہاجرین بھی غریب ہو گئے تھے اس لیے قریش نے ان کو مکہ سے نزال دیا تھا تو وہ مدینہ میں غریب تھے تو اس کا معنی یہ بھی ہے مُلفِد دنیا کا انہ کا غریب ہونا وابن خطیرن وابن خطیرن وابن نفس کا فیش منہ صحابی مقبول کہ دنیا میں اس طرح رہا ہے کہ جس طرح مقابل رہا ہے تو غریب کا معنی اجنبیت بھی ہے کہ جیسے لوگ جیسے صحابیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ معنی اور نبی محطرہ ملیت Sharon 감بول نے لوگوں پر جس دن پیش کیا کہ ان لوگوں کو یہ اجین سے بات معلوم ہوئی انہوں نے جیسے اجنبی آدمی ہوتا ہے کسی طرح انہوں نے اس دن کو بھی نیا سمجھا اجنبی سمجھا کہ تنسی طرح مصافر کو نہیں کوئی پہچونتا اس طرح وہ اس دن کو نہیں پہچونتے تھے تو بات کہ جو عدیان کے لوگ جو انہوں نے کہا کہ یہ نئی چیز ہے یہ عجیب دین ہے تو ہو بہو جس رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنگوئی جو ہے وہ بوری ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کو سچا دین نہیں دین اور بعض اوقاتوں جب حدیث تمہیں جاتی ہے تو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہلے دیں یہ حدیث کو اپنے پاس رکھو یہ تمہاری حدیث ہے ہماری نہیں ہے عریض باللہ حدیث تو وہی ہے جو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک اپنے دین نکلی ہے لیکن وہ دین سے اس قدر دور نکل چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ حدیث کا اپنے پاس رکھو یہ تمہاری حدیث ہوگی یہ ہماری نہیں ہے یعنی کہ یہ دین کو اب نیا سمجھنے جب حدیث سنائی جاتی ہے تو یہ چیز کو وہ نیا سمجھتے ہیں آگے باب ہے کہ جو فتنوں سے بچنا چاہے جو فتنوں سے بچنا چاہے زیاد بن اسلام سے روائد ہے انہوں نے اپنے پاپ سے روائد کی انہوں نے حضرت عمر سے وہ ایک دن آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے وہاں معار بن چبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس دیکھا روزہ پا کے پاس دیکھا تو وہ رو رہے تھے تو حضرت عمر نے ان سے رونے کا صبح پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث سنیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں میں نے سنا آپ فرماتے تھے تھوڑی ریا یعنی تھوڑی ریا تاری تھوڑا دکھلاوہ تھوڑا بھی دکھلاوہ ہو تو وہ بھی شرک ہے بے شک اس نے اللہ کے ایک ولی سے بھی دشمنی کی وہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے نکلا اس نے اللہ کے ایک ولی سے بھی دشمنی کی وہ اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لیے نکلا اور بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیک اور پریزار اور پشیدہ بندوں کو جو خلقِ خدا میں شورت نہیں چاہتے جو اگر گم ہو جائیں تو ان کو کوئی نہ دولیں ان کی غربت اور ان کے فقر کی وجہ سے اور اگر وہ کہیں حاضر ہوں تو لوگ ان کو کھانے کے لیے نہ بلائیں یا ان کی دعوت نہ کریں ان کو ضلیل جان کر اور نہ کوئی ان کو پہچانیں کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ایک گرد علوت تاریخ جتنا سے صاف نکل جائیں گے اور جتنا ان پر اثر نہ کرے گا اور بعضوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ان کے مقام تاریخ ہوں گے تنگ ہوں گے یعنی ہندیرے ہوں گے ان سے نہیں نکلیں گے غرض معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ جو لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا داروں کی آنکھوں میں وہ یعنی کے ضلیل معلوم ہوتے ہیں حقیر معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں چہان کے بادشاہ اور رئیس ہیں اور دنیا کے بادشاہی سے نزدیک ایک جو ہے یہ چمار یعنی جو چوڑا چمار ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں تو کسی حقیر سے یہ بھی نکلا کہ اللہ کے کسی ولی سے عذابت رکھنا کوئی اللہ پاک سے مقابلت درنا ہے لیکن اللہ کے ولی کوڑ ہیں جو ایک سنت کو بھی ترک نہ کریں اگر کوئی ایک سنت کا بھی تارت ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا جن کو پاتی پلیٹی کا پتہ ہی نہیں ہے اور جو جو ہے نہ ان کو پاتی کا بتا نہ ان کو پلیٹی کا بتا نہ ان کو نماز کا بتا نہ ان کو روزے کا بتا اور پھر انہوں نے بال لنزر رکھ لیے تو جو ہے ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ پہنچی سرطار ہیں ولی لی ولی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری اطاف کرتا ہے جو اللہ کی حقامہ اللہ کی حقامہ کو پورا کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثالاتی ہے جیسے سو اونٹ جو ان میں سے سواری کے قابل ایک دنوں ہو آج ہی کہا جو ہے کروڑوں مسلمان ہیں کروڑوں مسلمان تیس سو نارڈ مسلمان تھے تو کسو تیرہ جو مسلمان تھے تو انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا پوری دنیا پر وہ چھا گئے تو آج کروڑوں کے مسلمان ہیں لیکن ان کی حصیت ایسی ہے جب اللہ کی نبی نے فرمایا کہ سو اونٹ جو ان میں سے سواری کے قابل ایک بھی نہ ہو جو ہے کتنے مسلمان ہیں لیکن جو قابل ایک بھی نہیں ہے ہی مسلمان ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ پاک اس کو عزت نہ دے آج جہاں بھی مسلمان ہیں ضلیل اور رشوہ ہو رہے ہیں لیکن ہے نام کے اگر کام کے ہوں تو پھر اللہ پاک خلافت بھی دے اللہ پاک عزت بھی دے اللہ پاک جو ہے وہ دنیا بھی دے اللہ پاک آخرت بھی دے لیکن یہ ہے کہ ہم نے شاید مسلمان کا معنی نہیں سمجھا تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے و آخر دعوانا اور الحمدللہ ربی اللہ موسیقی موسیقی